مارٹوویس سیرپ مارٹوویس سیرپ مارٹوویس سیرپ پہ ہوتی ہے لیکن اس کی کمپوزیشن میں یہ ہے کہ اس میں آئرن ہائیڈروکسائیڈ پولیملٹوز ہے وہ سو میلی گرام پایا جاتا ہے اب میں آپ کو اس کے یوزز کے بارے میں بتاتی ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک آئرن سپلیمنٹ ہے تو یہ آئرن کی کمی کو دور کرتا ہے اور آئرن کی وجہ سے جو خون کی کمی ہوتی ہے انیمیا جو ہو جاتا ہے تو یہ انیمیا کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے اور اسی طرح جن میں آئرن کی کمی ہوتی ہے ان میں بھی مارٹوز سیرپ کا استعمال کرنا چاہیے مارٹوز سیرپ یا ٹیبلیٹس کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ آئرن کی کمی کو دور کیا جا سکے جو خواتین حاملہ ہوتی ہیں ان کے لیے مارٹوز سیرپ یا ٹیبلیٹس کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہوتا ہے کیونکہ حمل کے دوران عورت کو بہت زیادہ آئرن کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کے بچے کی اچھی طرح سے نگداشت ہو سکے اسی طرح جو لیکٹیٹنگ مادرز ہیں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو وہ بھی مارٹوز سیرپ کا استعمال مارٹوز سیرپ یا ٹیبلیٹس کے استعمال لازمی کرے تاکہ ان میں جو کمی پیدا ہو جاتی ہے جیسے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو ان کی خوراک کا آدھا حصہ بچے استعمال کر لیتا ہے تو ان میں جو آئرن کی کمی ہو جاتی ہے لیکٹیٹنگ مادرز میں تو وہ بھی مارٹوز سیرپ یا ٹیبلٹس کے استعمال کر کے اپنے اندر آئرن کی کمی کو دور کر سکتی ہیں مالٹویس سیرپ کے استعمال کرنے سے جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں اور جو بچے ہیں چھوٹے بچے ان لوگوں کی گروت بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے آئرن انٹیک سے یہ جو مالٹویس سیرپ ہے یہ بچوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اس سے بچوں کی جو گروت ہوتی ہے پروریش ہوتی ہے ان کی گروت تیزی سے بڑھتی ہے اور ان میں جو کمی ہوتی ہے کمزوری ہوتی ہے وہ بھی نظر نہیں آتی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن بچوں میں آئرن کی کمی ہوتی ہے ان کے رنگ بلکل زرد پر جاتے ہیں اور ان کو تھکاوٹ ہر وقت محسوس ہوتی ہے اور ان کی گروت بھی اچھی طریقے سے نہیں ہوتی یا نارمل طریقے سے نہیں ہوتی ان کی ایج کے مطابق ان کی گروت نہیں ہوتی اس لیے بچوں کی گروت کے لیے مالٹویس سیرپ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے جو لوگ فیٹک محسوس کرتے ہیں تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں تھکے تکے رہتے ہیں تو ان کے لیے بھی مالٹویس سیرپ یا ٹیبلیٹس کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے جن لوگوں کے باڈی میں درد ہوتا ہے بہت زیادہ تو وہ بھی آئرن کا استعمال کر کے اپنے جسم کے تمام دردوں کو دور کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ میں کمزوری ہوتی ہے یا آئرن کی کمی ہوتی ہے تو آپ کے باڈی میں جو ہے وہ درد بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے تو ان دردوں سے محفوظ رہنے کے لیے آپ مارٹویس سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں یا ٹیبلیٹس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پیل اسکین جن لوگوں کی بہت زرد اسکین ہو جاتی ہے تو وہ صاف پتہ چلتا ہے کہ ان میں آئرن کی کمی ہے تو وہ بھی مارٹویس سیرپ کا استعمال کر کے اپنے اندر اس کمی کو دور کر سکتے ہیں اور پور اپیٹائٹ جن لوگوں میں آئرن کی کمی ہوتی ہے ان کو بھوک بھی بہت کم لگتی ہے جس کی وجہ سے جو بچے ہیں اگر ان کو بھوک کم لگتی ہے تو ان کی صحت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور اگر بڑے لوگ بھی جو ہیں وہ کم کھانا کھاتے ہیں کیونکہ ان کو بھوک بہت کم لگتی ہے جو کہ آئرن کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے تو وہ لوگ بھی بہت زیادہ کمزور پڑ جاتے ہیں تو اس لیے مارٹویس سیرپ اور ٹیبلٹس کے استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے جس سے آپ کو بھوک لگے گی آپ اچھی طرح سے خوراک حاصل کریں گے اور اپنے اندر پیدا ہونے والی کمیوں کو دور کر سکیں گے اب میں آپ کو اس کی ڈوزج کے بارے میں بتا دیتی ہوں جو چلڈرن ہیں بچے ہیں ان کو آپ نے ایک چائے کا چمچ سیرپ پلانا ہے مارٹو کے سیرپ پلانا ہے دن میں ایک مرتبہ اور وہ بھی کھانا کھانے کے بعد اور جو ایڈلٹس ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو رات کے کھانے کے بعد یہ نہیں لینے چاہیے کیونکہ پھر یہ جو ہیں دل پر بوچ کرتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ کھانا کھا کر ڈائریکٹ سو جاتے ہیں تو کھانا کھا کر اگر آپ نے یہ ٹیبلٹ یا سیرپ پی لیا اور اس کے بعد ڈائریکٹ سو گئے تو یہ اچھا نہیں ہوگا اس لیے آہ مارننگ میں اس کا استعمال زیادہ بہتر ہے ناشتے کے بعد پی لے یا کھانے کے بعد لیکن مارننگ میں پیے تاکہ مارننگ میں کھائے یا پی لے یہ ٹیبلٹ یا سیرپ تاکہ آپ گھومے پھرے تو یہ آپ آپ کی جو ہے اچھے طریقے سے حضم ہو جائے تو اس کے علاوہ جو ہے جو ایڈلٹس ہیں ان کو اگر سیرپ پینا ہے تو وہ دو چائے کے چمچ سیرپ کو پییں گے دن میں ایک مرتبہ کھانا کھانے کے بعد اور جو اگر ٹیبلٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں جو ایڈلٹس تو وہ ایک ٹیبلٹ دن میں ایک مرتبہ کھائیں گے کھانا کھانے کے بعد اور یہ جو ہے یہ ٹیبلٹ بلکل چویبل ہیں چوسنے والی ہیں تو آپ ان کو آسانی سے کھا سکتے ہیں یعنی چوس سکتے ہیں اور اس کے بعد ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے مزے کا ہے میں خود بھی استعمال کرتی ہوں تو آپ یہ سے استعمال کر سکتے ہیں اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے استعمال کرنے سے آپ کا دل خراب ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا ویسے سب کا ضروری نہیں بلکہ موسٹی لوگوں کا ایسا نہیں کہیں ہزاروں میں کسی ایک بندے کو اگر ایسے سائیڈ ایفیکٹس ہوئے تو ہوں گے کہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے آپ کو آپ کا دل خراب ہو سکتا ہے آپ کو اُلٹیا آ سکتی ہیں آپ کو دس لگ سکتے ہیں آپ کو قبض بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے پیٹ میں درد بھی ہو سکتے ہیں یہ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور وہ بھی اگر ہوئے تو اور کانٹر ایڈکیشن اس کی یہ ہے کہ جن لوگوں کو بھی آئیرن سے کسی قسم کی ایلرجی ہیں یا اس کی جو اجزاء ہیں اس میں سے کسی کو ایلرجی ہے تو وہ اس کا استعمال نہ کرے یہ ایک بہت ہی زبردست سیرپ یا ٹیبلٹس ہیں میں اس کی ٹیبلٹس استعمال کرتی ہوں اور مجھے بہت پسند ہے امید کرتی ہوں آپ کو بھی یہ پسند آئی ہوں گی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ